اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر و لاغ بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے بہت جن جن حلقوں میں پندہ بیس حلقوں میں جیدر الیکشن ہو رہے ہیں کافی وہاں الیکشن کے حوالے سے معاملات گرم ہوئے ہیں اور لوگ ووٹنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں آؤٹ آف سٹیشن سے لوگ حلقوں میں سے جا رہے ہیں ان حلقوں میں اصل میں ہم لوگ بھول جاتے ہیں اب ایک چھوٹی سی پریڈکشن ہے کہ نون لیگ جیت جائے گا پریڈکشن کیا ایک کنفرم بات ہے پہلے سے پتا ہے وہ جی چاہیے گی اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے مین وجہ یہ ہے کہ جیسے مریم نواز کہتی لی کہ ہماری لڑائی مران خان سے نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ مران خان وزیراعظم تھا ان کے مخالف وہ تھا لیکن اس نے کہا اس سے لڑائی نہیں ہے مران خان صاحب بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہی ہے وہ ہم آج تک ہی سمجھ نہیں سکے کہ ہماری ووٹوں سے کبھی بھی کوئی نہیں بنا ٹھیک ہے ہم ووٹے دیتے ہیں بس ٹھیک ہے ووٹے دیتے ہیں ووٹے کسی حد تک کسی حد تک مانی جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن بندیں ہماری مرضی سے اور چیٹیں ہماری مرضی عوام کی مرضی سے نہیں نکلتی حمید گل صاحب کی بہت لوگ پریڈکشنز کہتے ہیں ان کی سچی ہوئی ہیں ان کی تمام پریڈکشنز کے ساتھ ایک پریڈکشن یہ بھی تھی درونی انقلاب اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے جی اور ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہو سکتے تو انقلاب کیسے آئے گا انقلاب بہت بڑی کومل آتی ہیں تو ابھی جو سردیال ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ چانس ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہیں کہ نون لکس جیت جائے گی اس وجہ سے نہیں جیتے گی کہ عوام اس کے ساتھ ہے عوام تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں آپ لوگ کچھ ان کے جیتنے کی وجہ اصل ان بارہ پارٹیوں کے علاوہ بھی ایک اور پارٹی ہے سیاست میں جو جس کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ جیتا وہ ہی ہے اور ابھی وہ نون لکس کی طرف ہے تو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ چھوٹی یہ ہی ہے کہ نون لکس جیت جائے گی جو کہ ہونا بھی ایسا ہی ہے کیونکہ انہوں نے بھی اور مدد پوری کرنی ہے نون لکس نے تو وہ جیت جائیں گے اور وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جیت جائیں گے اب یہ پریڈکشن نہیں ہے ایک چیز پتہ ہے پاکستان جب سے بنائے ٹھیک ہے تو جس نے جیتنا ہوتا ہے وہ پہلے سے تیہ ہوتا ہے یہ تو مشکل بات ہے کہ عوام عوام کو تو ایک جدے بے کوف بنائی ہوئے اچھا یہ میری ایلیڈ کلاس سے بات نہیں ہے میں کسی ایلیڈ کلاس سے یا ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا جن کے ہاتھوں میں تھانے ہیں جن کے ایریاں ان کے انڈر آتے ہیں جن کے ایک نظام چل رہا ہے میں اس ریڑی والے سے اس رکشے والے سے اور اس قریب تک سے میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بات سنیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور آپ کا حق مار کے لوگ جتنے کی آپ کی ساری زندگی کی کمائی نہیں ہوتی اس سے مہنگی انہوں نے گاڑی رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کم سے کم اپنے ہاں کے لیے آپ لوگوں میں شعور آنا چاہیے اگر کسی پڑی لکھے میں آئے نہ آئے ٹھیک ہے اگر کسی امیر میں آئے نہ آئے آپ غریب عوام میں شعور آنا چاہیے کہ آپ جتنی محنت وہ لوگ نہیں کرتے آپ کا بچہ بیدہ ہوتا ہے اور سٹرگل شروع کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ریگارڈ میں کیا ملتا ہے ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کیا محنت کرتا ہے اور اس کو ریگارڈ میں کیا ہوتا ہے فنمون سنگھ جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے ڈسٹرک چکوال میں ایک گاؤں ہے گھے اس میں پیدا ہوئے پاکستان میں پیدا ہوئے تو اس وجہ سے میں نے ان کی تھوئی سی ہسٹری پڑھی اور دیکھا تو ان کی تین بیٹیاں تھی ٹھیک ہے پہلی لائر تھی یومن رائٹس کی دوسری رائٹر تھی اور تیسری ہسٹری پہ کام کرتی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بہت کمال کی بات ہے اگر آپ پاکستان کرے یہاں وزیراعظم ہے تو اس کی بیٹی پیدا ہی وزیراعظم ہوگا اگر باپ وزیراعظم ہے زرداری تو اس کا بیٹے نے وزیراعظم پیدا ہونا ہے تو بھائی جب وہ پیدا ہوگا تو وہ کنفرم ہوگا کہ وہ وزیراعظم ہے کسی امین اے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو پہلے ہوتا ہے کہ یہ امین اے ہی بنے گا میرے بعد میری سی ٹی اے سمالے گا ایم پی اے کے گھر ایم پی اے تو ہمارے اندر آپ غریب امام کو یہ سوچنا چاہیے جو محنت کش ہے مزدور ہے جو ٹیکس پیر اولڈر ہے یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے کچھ بھی نہیں کرتے اور آپ ابھی بھی الیکشن میں ویسے بیسیکلی سیاست سے تھوڑا دور رہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سچ نہیں بول سکتے ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں جو نہیں کر سکتے کریں گے تو امران ریاض کو تو بچارے کو تو لے گئے تھے تو دنیا نہیں دیکھا ہے ابھی بھی وہ باتیں نہیں کر سکتے اس طرح ان ایر کے آپ کی تو پھر ڈال آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا ٹیک ہے تو پھر جس چیز میں آپ سچ نہ بول سکیں تو وہ ہمیں بولنی نہیں چاہیے ران خان کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہے یا وہ کہیں اسمان سے ہوتا رہا ہے تو وہ ملک کی ترقی چاہتا ہے ملک کوئی بقا چاہتا ہے وہ غریب عوام کے لئے سوچ رہا ہے ٹیک ہے وہ کرپشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو شبہ شریف صاحب نے تو صاف صاف الفاظوں میں کہا شکر الحمدللہ ہم نے کبھی بھی کرپشن کے خاتمے کی بات ہی نہیں کی ٹیک ہے وہ تو ملک انہوں نے بات ختم کر دی انہوں نے ایک طرف ذریعظم ہے وہ کہتا ہے بیگرز ہم بیگرز ہیں اس میں کوئی شرم والی بات نہیں کہ ہم بکھا رہی ہیں ٹیک ہے اور دوسرا ذریعظم ہے وہ کہتا ہے absolutely not مطلب ہم کسی کیا کہ انچھوک نہیں سکتے ٹیک ہے اب یہ عزت اور غیرت کی بھی کچھ لوگوں میں ہوتی ہے کچھ میں نہیں ہوتی اس کا اتنا عشو نہیں ہے ٹیک ہے لیکن آج کا ریزلٹ جو گا نا وہ بہت کمال کا ہوگا کیونکہ دونوں طرف تقریباً پانچ ازاد ہیں جن میں سے ایک چور انصار صاحب ہیں ٹیک ہے وہ تو آؤٹ آف بھی میچ ہیں وہ میچ میں آئی نہیں وہ تو نیوٹرل ہیں بھی بالکل ہی نیوٹرل ہیں اچھا اور جو باقی پیچھے چار میں دوار ہیں وہ ازاد ہیں اور اس کے ان چار کے علاوہ ون سیمٹی تھری ون سیمٹی تھری سیٹیں دونوں پاریوں کے پاس ہیں عمران ہان کے پاس بھی اور نون لی کے پاس بھی کمال کی بات یہ ہو نہیں ہے کہ دیکھتے ہیں کہ سیٹوں کب کریں گے کیا پی ٹی آئی کو دیں گے چار پانچ چار پانچ سات سات بہت بڑا ڈیجٹ ہے سات کبھی بھی ہو نہیں سکتی سات بڑا ڈیجٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے سات آٹھ تک بھی چلے جائیں مشکل اس وجہ سے نہیں کہ عوام ساتھ نہیں ہے عوام جہاں مرضی ہو جائے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے جتنا انہوں نے جیتیں سیٹیں انہوں نے سیلیکٹ کرنی ہے کہ کتنی پیٹی آئی کو دینی ہے کتنی نون کو دینی ہے ٹھیک ہے تو میں اس چیز پہ سہران ہوں کہ عام دنوں میں یہ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ ہیں کہ وردی کے پیچھے دہشن کر دی ہے ٹھیک ہے وہ ہر جگہ چلا چلا کے کہتی رہی کہ باجوا صاحب یہ باجوا صاحب باجوا صاحب ہماری لڑائی باجوا صاحب کے ساتھ ہے جرنل فیض امید صاحب کا نام لیتی رہی باجوا صاحب کا نام لیتی رہی ان لوگوں نے نام لیتی رہی انگلینڈ سے ایک بیمار شخص جو بہت زیادہ بیمار ہے زینی بیمار ہے لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ زینی بیمار ہے جسمانی بیمار ہے کہ نہیں ہے وہ ہمیں نہیں بتا ٹھیک ہے لیکن اس میں وہ ہمارے ملک کا چور ضرور ہے اب وہ ہمارے ملک میں واپس تا بھی نہیں آرہا اب تو قومت بھی ہے علیکہ اس کے بائی کی ہے وزیراعظم بائی ہے تو وہ اب پاکستان بھی نہیں آرہا تو وہ ادھر سے بیٹھ کے کہتا رہا کہ باجوا جرنل فیض امید تم لوگ صدر جاؤ یہ وہ آج پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوگا ہے پہلے کہتے تھے یہ چور ہیں ان کو اتا رہا ہے وزیراعظم کی سیٹ سے اب پھر واپس تلقات واپس ٹھیک ہو گئے ہیں نظر سب کو یہ آرہا ہے کہ کون غردار ہے کس لیول پر کون 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 غرداری کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن آج کا الیکشن جو ہے وہ اب دیکھیں میں نے پریڈکشن چھوٹی سی کی ہے نا پریڈکشن کیا ہے میں نے آپ کو جسمتا ہے کہ پریڈکشن نہیں آئیے یہ ایک حقیقت ہے ٹھیک ہے لوگ بہت دور دور سے جا رہے ہیں جو ووٹیں دینے ٹھیک ہے کہ جیتے گا یہ جیتے گا وہ جیتے گا ٹھیک ہے پیچھے مور لگی بھی ہے ٹھیک ہے جیتنا اس ہی نے تو دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حق میں بہتری ہو ہمارے ملک کے امن میں ہماری ملک کی سلامتی اور ہمارے ملک ترقی کی طرف جائے ٹھیک ہے اللہ کی ذات ہم پر رحم کرے اللہ ہم سے راضی ہو باقی آپ بتاؤں تو آج کمال کونے والا ہے اور میرا عمران خان صاحب سے یہ ایک پیغام ہوگا ان کے لیے اگر ان تک پہنچ جاتا ہے تو کہ آپ اپنے نظریاتی کارکن کو مت بولیں اور آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا یہ کہہ کہ آپ کے نظریاتی لوگ آپ کے ساتھ کیسے کھڑے رہے ان حالات میں کھڑے رہے اور بغیر وزارتوں کے کھڑے رہے تو جو مطلبی بندہ ہوتا ہے وہ اس کے جتنے مرضی آپ مطلب پورا کر لیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مطلب آپ کا رہ جاتا ہے تو آپ زیادہ میں آپ یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ اس چیز کا نعرہ بلاند کرتے ہیں اس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں کہ یار باپ کے بعد اس کے بیٹی کی سیاست نہیں ہوگی تو یہ آپ نظر اپنی پارٹی میں بھی رکھیں کہ اگر آپ کا بیٹا نہیں آ سکتا آگے وزیراعظم کے لیے تو کسی وزیر کا بیٹا بھی آگیا ہے میں نے کے لیے اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ مرے تو پھر اس کا بیٹا ہے وہ اپنی پارٹی میں ابھی بھی چل رہے ہیں پاکی ہے پارٹی آپ کی ہے فیصلے آپ کی ہیں کہ اگر یہ ویڈیو آپ تک آئے پہنچے تو اس چیز پہ یہ ہو کہ کم سے کم اگر آپ کا بیٹا نہیں آ سکتا تو پھر کسی اور وزیر کا بھی بیٹا بتی جا آگے نہ آئے جو فیصلے اگر آپ دوسروں کے لیے ہیں وہ آپ کی پارٹی میں بھی وہ قانون وہ چیز لاغو ہونی چاہیے باقی ہماری دعائیں اس ملک کے لیے آپ کے لیے اللہ آپ کو کامیاب کرے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اخری سانس تک اور دعا کرتے رہیں گے اسی طرح کہ آپ کا محاب ہوں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات اللہ حافظ